سواغت ہے آپ کا ہمارے اس خاص پیشکش میں فلم مردانی میں ابھی نیتری رانی مکھر جی بدماشوں کو خوب مزہ چکھاتے دکھائی دیں گی لیکن آج ہم آپ کو جس مردانی کو دکھانے والے ہیں وہ ریل نہیں ریل لائف کی مردانی ہے میرٹ میں ایک یفتی اپنے پتا کو بچانے کے لیے اکیلے چھے لڑکوں سے بھڑ گئی یہ لڑکے مل کر اس کے پتا کو مار رہے تھے لڑکی سے یہ دیکھا نہیں گیا اور وہ میدان میں کود پڑی اور لڑکوں کی جم کر دھنائی کر دی جس کے بعد لڑکے موقع سے بھاگ کھڑے ہوئے اس گھٹنا کے بعد یہ لڑکی میرٹ کی مردانی بن گئی ہے ہمارے اس خاص پیشکش میں ہمارے ساتھ دو مہمان بھی جڑے ہیں ہمارے ساتھ فارمر آئی پیس آفیسر صداکر جی ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ویمن ایکٹیویسٹ ڈاکٹر جوینٹی دتا جی بھی ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر دتا سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گے جب آپ نے اس ریپورٹ کو دیکھا ایک اکیلی لڑکی کو اپنے دم پر اپنے پیتا کو بچاتے دیکھا آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آیا دیکھیں یہ جو آپ لائن دھوھرا رہی ہیں آپ کے پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ درگا ماتا کا جو ایک سلو کا آپ لوگ دھوھرا رہے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ عورت شکتی روپی نہیں ہے بسرتے وہ ٹھان لے اور مان لے کہ اس کی جو یہ زہاد ہے اسے خود ہی لڑنا پڑے گا اگر وہ ہاتھ نیچے کر کے کھڑی رہتی تو نہ تو وہ پتا کو بچا سکتی تھی نہ ہی اس کو خود کو پتا نہیں کیا کیا جھلنا پڑتا لیکن جب اس نے ٹھان لی کی نہیں یہ زہاد میری ہے میں لڑوں گی تو دیکھیں وہ کس طرح سے بخو بھی جیت گئی ساری چیز کو قدرت نے ایسا کوئی ویکنس عورت میں نہیں دی ہے جس کے وجہ سے صرف وہ مار کھاتی رہے ہر موڑ پہ اگر وہ ٹھان لے کی نہیں میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہوں میرے خیال سے قدرتی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو جنن دینے والی جو عورت ہے اس کے پاس کوئی ایسی شمتہ کی کمی نہیں ہے یہی ہے کہ اٹیچوڈ اور ڈیسیشن کہ آپ نے ایکشن لینا ہے آپ دیکھیں کتنی شرمنگی کی بات ہے یہ کہ یونیفورم کا بندہ جو ہے جس کا کام ہے پروٹیکشن دینا وہ بلکل چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا ہے تماشبین کی طرح ہے اس نے ایک انگلی بھی نہیں ہلائی کہ اس لڑکی کو میں ہلپ کروں اگر آپ دیکھیں تو لڑکے سارے ان سے قدمے لمبے ہیں اور ان کی کائرتہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جہاں تک میں نے جانکاری لی ہے یہ سکوٹی میں تھی اور یہ گاڑی میں آ رہے تھے انہوں نے گاڑی سے اس کی سکوٹی کو ٹھوکا یہ ایٹیچیوڈ اگر آپ ڈرائیو کرتی ہیں جو میں کرتی ہوں دلی میں آپ کو اکثر دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت چلا رہی ہے irrespective of age irrespective of conceive vehicle آپ چلا رہی ہیں تو اس طرح کے منچلے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ حرکتیں کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پر مارپیٹ کرنا ہی آپ کا solution former ips officer بھی ہیں ان سے میں جاننا چاہوں گی جس تصویر کا ذکر آپ بھی کر رہی ہیں سودھاکر جی یہ بتائیے ہم نے تصویروں کا ایک اچھا پہلو دیکھا کہ اپنے دم پہ لڑکی لڑی لیکن اسی میں ایک پہلو اور بھی نظر آیا ہمیں وردی پہنے وہاں پر ایک constable نظر آیا جو کھڑا تھا جو مدد کے لیے آگے نہیں آیا اس پر آپ کی پرتکریا کیا ہوگی یہ دیکھیں ایسے لوگوں کی تو فورس میں ضرورت ہی نہیں ان کو تو جیل میں ہونا چاہے گی کیونکہ اگر ایسے سمائے اس نے اثر وہ اگر سامنے آتا تو جو تماشا ہی لوگ کھڑے ہیں وہ ان میں سے بھی کچھ نشت آتے تھے لیکن اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ مہلائیں خود اپنا سوروکشن کر رہی ہے سماج کا جو دیکھنے کا رویہ ہے وہ بھی بدل رہا ہے جیسے ابھی آپ جانتے ہیں شکتی میل میں جو ایک بڑی شرمنہ گھٹنا ہوئی تھے تو اس مہلہ کا جو دوست تھا اس نے اس سے شادی کی ہے پہلے جس مہلہ پہ تیچار ہوتا تھا اس کو سماج بھی ساتھ نہیں دیتا تھا آج اس کے دوست بھائی بہن سب بہا پتہ سب لوگ جو ساتھ دینے یہ جو بدلاؤ آیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ایک شرمنہ بات یہ ہے کہ ہم آج بھی تماشا ہی جو ہے بتت کیلئے نہیں آتے یہ بہت شرمنہ باتیں ہیں اور اس میں اگر یونیفارم والا آدمی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی جیل میں ہیں نہ ایسے لوگوں کو سروس میں رہنا ہی ہونا ہی نہیں چاہیے ممبائی پولیس نے اب مہلاؤں سے بتتمیزی اور چھرچار کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے تیاری کر لی ہے جو اپرادی مہلاؤں کو کمزور سمجھ کر نشانہ بنا دے تھے اب ان سے نپٹنے کے لیے ممبائی میں مہلاؤں بیٹ مارشل کی تیناتی کی گئی ہے ممبائی پولیس کی دو سو پانچ مہلاؤں بیٹ مارشل اب ممبائی شہر میں پٹرولنگ کے لیے چوبیس گھنٹے تینات رہیں گی دیکھنا ہوگا کہ ممبائی پولیس کی یہ پہل کتنی سفل ہوتی ہے بدبار کو جو ہوا اسے دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے دراصل سیویل لائن بازار میں اچانک ایک کار اور بائیک کی ٹکر ہو گئی اور جیسے ہی ٹکر ہوئی تو گاڑی میں سوار گس سائے کچھ لڑکوں نے بائیک سوار ایک بجرگ کی پٹائی شروع کر دی اپنے بجرگ پٹا کو لڑکوں سے پٹتا دیکھ بائیک پر سوار لڑکی کے سر ساکشات درگا سوار ہو گئی پھر کیا بیٹی اتر پڑی اپنے پٹا کو بچانے پٹا کی پٹائی ہو رہی تھی اور لوگ تماش بین بند کر کھڑے تھے لیکن کوئی بھی اس لڑکی کے پٹا کو بچانے نہیں آیا تب اس بہتدو لڑکی نے خود ہی لڑکوں سے لوہ لینا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک سبھی لڑکوں پر اکیلے ہی ٹوٹ پڑی چھے لڑکوں سے یہ مردانی اکیلے ہی بھڑ گئی آپ تصویروں میں ساپ دیکھیں کالجز، شاپنگ سینٹرز، بیچ فرانڈز، ٹیمپلز ایسی ہم نے پوائنٹس آئیدنٹیفائی کیے چین سنیچنگ پوائنٹس جس میں یہ مہیلہ بیٹ مارشلز کام کریں گے اور ان کو ہم نے چار مہینے کی ٹریننگ دی ہے اور یہ چار مہینے کی ٹریننگ میں ان کو موٹر سائکل رائیڈنگ سمال آم ویپن شوٹنگ کمیونکیشن ٹریننگ اور مارشل آرٹس ٹریننگ یہ 4 مانس ہم نے ٹریننگ کر کے ہم نے 205 مہیلہ یہ تیار کیے اور ہمارا پلان ہے کہ اور 205, 300 اور ہم تیار کریں تاکہ پورے ممبائی میں مہیلہ کے جو پوائنٹس ہیں جو سرکشہ کے دوسر پوائنٹ آگیو سے وہ سب کور ہو جائیں مہاراشتھ کے گریمنتری آر آر پاتل ممبائی کمیشنر راکیش ماریا اور ابھی نیتری رانی مکھر جی نے ممبائی پولیس کے ایک آیوجن میں ان مہیلہ بیٹ مارشل کو ہری جھنڈی دکھا کر ممبائی میں پیٹرولنگ کے لیے ربانہ کیا ممبائی پولیس کمیشنر راکیش ماریا اور اس کے ساتھ ساتھ راجے کے گریہ منتری آر 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 پاتل موجود ہے جو ان کو ہری جنڈی دکھا کر اس ورے پورے پروگرام کا اُدھگارڈن کر رہے ہیں آج سے ممبائی میں جو مہیلہ ہیں ان کے لیے یہ سندیش ہے کہ اب وہ جو ہے پوری طرح سے سرکشد ہے ہر طرح کے خطرے سے نپٹنے کے لیے ان مہیلہ بیٹ مارشل کو وہ چار مہینے کی کڑی ٹریننگ دے کر تیار کیا گیا ہے سرکشہ کے لیے انہیں گن کے ساتھ ساتھ مارشل آرچ بھی سکھائی گئی ہے ہم سب سے پہلے ان کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ ممبائی میں جو بھی ایسا مویدن شیل جگہیں ہیں جہاں خاص کر مہیلہیں ٹارگٹ پر ہوتی ہیں ان مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کر ان کو تیار کیا گیا ہے ان کے ساتھ میں آدمی کھتیار ہیں ان کے پاس آپ گن دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ گن کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری طرف جو ہے واکی ٹاکی ہے اس کے ساتھ ہاتھ میں ایک انوکی چیز ہے جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے یہ سپری ہے جو کبھی بھی ایک سے دو سکن کے اندر سامنے والے کو جو ایسا شخص جو مہیلاؤں پر اٹیک کرتا ہے اسے گھائل کر سکتے ہیں اور اسے اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے تینات ان مہیلہ بیٹ مہیل کی ضرورت پڑھنے پر آپ انہیں کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں مہیلاؤں کی حفاظت خود مہیلہ کرے تو اس سے پیڑت کے بھی حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے بھی دل میں ان مہیلہ بیٹ مارشل کی طرح خود کے لیے لڑنے خود کی سرکشا کرنے کا آتما وشواس جاگتا ہے یہی خاص مقصد ہے کہ ممبئی میں ان بہادر پولیس مہیلاؤں کو ٹریننگ دے کر شہر کے کونے کونے میں تیناب کیا گیا ہے نیوز ایکسپریس کے لیے بیورو ریپورٹ تو دو تصویریں ایک تصویر میں دیکھا آپ نے ایک لڑکے خود اپنے دم پر اپنے پتا کو بچاتی ہے اور دوسری تصویر یہ مہیلہ بیٹ مارشل کی یعنی کی اب سرکشا کا ذمہ بھی مہیلاؤں کو سوپا جانے لگا ہے ممبئی سے ہمارے ساتھ سدھاکر جی ہے فارمر IPS آفیسر ہے ان سے میں ان کا ریاکشن جاننا چاہوں گی سدھاکر جی اس بدلاؤں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا بدلاؤں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوانج میں بھی بدلاؤں آ رہا ہے لوگ اب پڑیت مہیلہ کو بھی سویکار کرنے لگے ہیں اور جب بیٹس میں کوئی شک نہیں کہ مہیلہ یہ ایک بہت مہان شکتی ہے صرف اس شکتی کو جگانا ہے اور اس شکتی کو سکشم کرنا ہے اور یہ جو کام شروع کیا مہیلہ پولیس جو استعمال کمیشنر بامبے کر رہے ہیں یہ بہت کابلے تاریف پہل ہوئے ان کی طرف سے جو انہوں نے پہل کی ہے ساتھیں سدھاکر جی کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جس طرح کی سمویدن شیلتا کی اپیکشا کی جاتی ہے پولیس والوں سے وہ سمویدن شیلتا ایک مہیلہ میں زیادہ دکھائی دے سکتی ہے ان سبھاؤناوں کو دیکھتے ہوئے بھی ایک قدم زیادہ کارگر ہوگا بلکل بلکل صحیح بات آپ نے بلکل صحیح فرمایا ہے کیونکہ جو ایک مہیلہ کی اٹچن نے ایک مہیلہ جتنی اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہے شاید ایک پورش پولیس اتنی اچھی طرح سے نہ سمجھ سکے اور شاید مہیلہیں بھی کھل کر بات بھی نہ کریں ایسے اپنی ہوتا ہے ابھی بھی تو مہیلہوں کا استعمال کرنے کا بہت اچھا اثر ہوگا کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پہ مہیلہیں بھی خود ہو کر بھی پولیس نہ بھی ہو مہیلہ پولیس بھی نہ ہو تو خود مہیلہوں میں بھی اتما سمان جاگرود ہوگا انہیں اپنی طاقت سمجھ میں آئے گی اور اس کا طاقت کا جب استعمال کرنا شروع کریں گے تو ان پہ کسی کے ہمت نہیں ہوگی کہ ان پہ غلط کام ان کے ساتھ کریں ڈاکٹر دتا بھی ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر دتا ان لڑکیوں کے لئے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گی جو بہت کئی بار اپنی باتیں چھپاتی بھی ہیں کمزور محسوس کرتی ہیں آج جو دو تصویریں سامنے آئی ہیں ان کا ایکزامپل دے کر کوئی میسیج سبھی لڑکیوں کے لئے سبھی محسوس کر لے تو میں یہ ایک سرحانی کام جو بومبے پولیس نے کرنا شروع کیا اس کے لئے ان کو مبارک بات دیتی ہوں اور میرے خیال سے ڈلی پولیس کو بھی ڈلی پولیس کو بھی اس طرح سے ایک لیسن لینا چاہیے اور کمانڈوز کی تہناتی کوئی ایک معمولی سی بات نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں ڈلی پولیس میں بھی اور اس کے لئے ایک چیز اور میں صدا دینا چاہوں گی کہ فالبیک سپورٹ جو آپ نے دو سو یا تین سو لڑکیوں کو آپ نے ٹرین کیا پولیس کے لئے کہ وہ کمانڈوز کی حیثیت سے یا جس طرح کی ٹریننگ آپ نے دی وہ موبائل رہیں گے ان کے پاس آرمز اور امونیشنز ہوں گے دیکھانا سٹرائک ڈاؤن بٹ ان کو اگر ضرورت پڑے تو فالبیک سپورٹ بھی آپ کو مہیا کروانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو فائٹرز ہیں وہ جب سین میں جاتے ہیں تو ان کے لئے اکثر یہ میں نے دیکھا ڈلی پولیس میں ہو جاتا ہے فالبیک کے لئے ان کے پاس کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا ہے اور جن لڑکیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ان کے لئے میری صلاح یہ ہوگی کہ ہر کالیج میں ہر سکول میں سیلف ڈیفنس کی جو ٹریننگ ہے وہ کمپلسری ہونی چاہیے وہ دے دینی چاہیے اور ڈلی پولیس کو خاص کر کے اس طرح کے موبائل وینس مہیا کروانا چاہیے لیڈیز کے ساتھ کہ وہ جو ہے پیٹرولنگ کرتی رہیں اور ان کو فالبیک کے لئے سسٹم نہیں ہوتا ہے ممبئی پولیس کی طرف سے ان مہلہ بیٹ مارشل کی تیناتی کے بعد اور یہ میسیج بھی دیا گیا ہے کہ جب ان مہلہوں کو ایک ٹریننگ کے تحت تیار کیا گیا ہے اوروں کی حفاظت کے لئے تو ایک مہلہ خود بھی اگر آتمرکشا کے گرسی کھلے تو وہ خود کی حفاظت کے لئے بھی اتنی ہی قابل ہو سکتی ہے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کے اس خاص پیشکش میں